آج یہ پریمیر پرو کی ایک بونس کلاس اور آج ہم نے بیچ ایکسپورٹ کرنا سیکھنا ہے اور بیچ ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے جیسے بھی میں نے آپ کو جہاں پر میں نے اپنے تین ٹوٹوریلز رکھی ہوئے ہیں اور ہوا کیا ہے جی کہ یہ جو اپنا یہ میں نے جب رینڈر کی ہیں رینڈر کرنے کے بعد کیا ہوا جی کہ اس کی وائلیم تھوڑا سا کم تھا تو میں نے وائلیم ان کو بڑھا کر اب ایک دفعہ میں نے دوبارہ رینڈر کرنا ہے یعنی ایکسپورٹ کرنا ہے اب یہ دیکھی تھا اب یہ تین فائل ہیں اب میں چاہوں تو میں اس کو آرام سے الگ الگ سیو کر سکتا ہوں یعنی الگ الگ ایکسپورٹ کر سکتا ہوں یعنی یہ میں نے این اونٹ لگایا اور اس کو ایکسپورٹ کر prevented اور پھر اگلا یہ جب ایکسپورٹ ہوگا پھر میں نے اگلے پہ کام کرنا ہے پھر اس سے اگلا ایکسپورٹ کرنا ہے یعنی تین مہنے الگ الگ موقع کرنا ہے لیکن اب میں نے یہ تین ایک فائلیں ہیں بے شک یہاں پہ تین سو فائلیں بھی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ساری کے ساری ہوں الگ الگ ایکسپورٹ ہوں اور اس سے کیا ہوگا فائدہ مجھے کہ میں یہاں سے ایکسپورٹ لگا کے اپنا کوئی اور کام کرنے کے لیے باہر بھی جا سکتا ہوں اور ایک اور بھی کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے بھی تین فائلیں ہیں یہ کلاس نمبر 17 کلاس نمبر 18 کلاس نمبر 19 تو میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد میں پہلے یہاں پر آتا ہوں یہاں پہ رائٹ کلک کر اس کو کرتا ہوں نیسٹ یعنی میں نے یہ سیلیکٹ دیا کویسٹن مارک دبایا اور یہاں پہ اس کو کر دیا نیسٹ اور اس کا میں نے نام دے دینا جی کلاس سترہ یہ کلاس سترہ اب میں نے اگلا کلک سلیکٹ دیا اس کو ان ااؤٹ لگایا اور اس کو رائٹ کلک کر دیا اور کر دیا جی نیسٹ اور اس کو میں نے کر دینا ہے کلاس اٹھارہ تو یہ اٹھارہ نمبر کلاس ہے اب میں اس کو میں نے ان ااؤٹ لگائے بغیر کرتا ہوں جی نیسٹ اور یہ نیسٹ کیا اور یہ ہوگا جی کلاس نمبر انیس اچھا یہ دیکھئے جی اب یہ دیکھئے یہ جو تین میں نے پہلے ان آٹ لگایا ہے لیکن یہ دفعہ ان آٹ نہیں لگایا تو اب یہ تین میرے پاس نیسٹ ہو چکے ہیں الگ 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 کلاس انیس بھی سترہ اٹرہ اور انیس اس کو میں نے ان تینوں کو ایک پہ پہلے کلک کیا اور پھر شفٹ پکڑ کے جو جو میں نے سیلیکٹ کرنے ہیں بس پہلے اور آخری پہ کلک کیا ٹھیک ہے مجھے درمیان والا خود سیلیکٹ ہو گیا اب میں نے اس کو ریڈ کلک کرنا ہے ریڈ کلک کر کے ہم نے کر دینا ہے جی ایکسپورٹ میڈیا اور ایکسپورٹ میڈیا کریں گے تو اب یہاں پر یہ ساری سیٹنگ اے کی دفعہ ہم کر سکتے ہیں جو ہم نے رینڈرنگ میں سیکھا تھا میں بیٹ ریٹ آن طور پر یہی رکھا ہوتا ہے اور اس کو یہاں پہ بس سیکھ کر دوں گا اچھا باقی جو میں نے ٹریننگ بنائی ہے وہ ہے پریمیر پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم اس طرح بیچ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جو مارا میڈیا انکوڈر ہے وہ بھی اسی ورزن کا ہونا چاہیے اگر تو یہاں پہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ہے تو میڈیا انکوڈر بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ہونا چاہیے تو بس یہ باری ساری سیٹنگ ہوگی ایکسپورٹ ویڈیو راڈیو اور اس کے بعد میں نے کر دینا کیوں اچھا کیوں کر دیا کیوں کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ ایک تھوڑا سا انیلیسس کر رہا ہے اور ہم ساتھ ہی میرے پاس میڈیا انکوڈر کھل جائے گا یہ بھی یہاں پر میڈیا انکوڈر یہاں پر بس اوپن ہو رہا ہے اور یہ جیسے ہی اوپن ہوتا ہے تو وہ جو میں نے نام دیئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے یہاں پر آ چکے ہیں اچھا یہ پہلے کا تھا ان کو میں کر دیتا ہوں جی کلوز یعنی اس کو میں کر دیتا ہوں ریموو یہ یہ ریموو کر دیا یہ میں نے ایک دفعہ انکوڈنگ لگا کے دیکھی تھی یعنی انکوڈنگ لگا دی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میرے پاس 2023 میڈیا انکوڈر انسٹال کر کے پھر میں اس کو اوپر کلاس بناتا ہوں اچھا یہ ہو گیا جی اب یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کلاس 17 کلاس 17 کلاس 11 یہاں سے آپ چاہیں تو اس کا پات بھی چینج کر سکتے ہیں پات چینج کرنا ہے تو آپ سمپل پات چینج کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے بس ایسے ہی اس کو سمپل یہاں پر یہ جو سٹارٹ کیو یا پلے کا بٹن ہے تو آپ پلے کر دیں گے اور جیسے ہی آپ پلے کریں گے تو یہاں پر یہ انکوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ کو تھوڑا بہت ڈسپلی بھی آ رہا ہے اور اب میرا فیس کیم چونکہ تھوڑا سا یہ ہیوی ہو گیا کام اور یہاں پر یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے جیسے ہی یہ ہوگا کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پر یہ گوڈ کا نشان بنا جائے گا پھر دوسرا تیسرا اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اب یہ میڈیا انکوڈر یہ الگ سے پروگرام ہے آپ چاہیں تو یہاں پر اپنا کوئی ایک نئی ایڈیٹنگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جی بونس کلاس ہاو ٹو بیچ ایکسپورٹ اڈاوپ پریمیر پرو پریمیر پرو ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی یہی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی تو بائی بائی